لو جی تارک صاحب جی جی اختر صاحب جناب آج ساڑے دیرے تی تشریف لے آئے نے ساڑے اس جلہ سرگودہ دا فخر پنجاب دی ترتی دا مان ماشاءاللہ تے پاکستان دی شاں جا گیا لے اور یہ ایسا وڈا نہ ہے پنجابی شائری دے حوالے نال خصوصاً پنجابی دوڑا پنجابی ماہیا تے پنجابی گیت فوق سنگنگ دے حوالے نال میں گالگا ملکو سیک ہے محمد حیاد پٹی صاحب یعنی جس وقت انہ دا نہ لیا جاندہ ہے نا تے لوگ کانوں پتہ لگ جاندہ کہ محمد حیاد پٹی کڑا ہے کیڑا سنگر ہے جنہیں انہوں نہیں گایا منصور ملنگی میں تھا کہنا کہ انہوں گا کے دے وہ دی شناخت بڑیں میں ساڑے ڈیرے دی بھی آج کچھ کسمتی نہیں ہے جی بے شاید اللہ دیتا لونے آلہ اللہ دیتا لونے آلہ منو لہی بانجے سجنہ نال ٹک 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 ٹا دو لائے کہ انہوں نے کٹے فکر دی گالے کہ جڑا گیت اللہ دیتا لونے آلہ نے گایا اوہی گیت پھر اگے حیاد پٹی صاحب دا ملکہ ترم نور جانے یعنی کہ اس گیت دی مقبولیت ٹک ہے پھر منصور ملنگی ایک پھل موتیدہ مار کے جگہ امر گیت ہوگی امر گیت میں اچھا جی پٹی صاحب یہ دس ہو کہ کڑے کڑے گیت میں جڑے کے ایس وقت ساڑے سجنہ نو تُسری دس ہوگے کہ کڑا کڑا مشہور گیت ہویا ہے توڑا میں جناب بھائی ممتہ صاحب جناب ابو ذا صاحب جناب اختر صاحب میں نے ناو یقین کرو بھیر سامین نو وہ پتائے گا نہیں بھی کوئی شخص نہیں لیکن جیڑے ایسے سجن ہیں کہ جیڑے ساڑنوں ایسے سن رہے ہیں ایک تیان ہے کہ ایک پھولیے پھول موتی ہے سجنہ دشالہ کئی نو گھٹے قدیدہ اچھی حویلیہ بھوٹہ کالا بچھا ڈوری ہے پتلہ تیارہ پتلہ سامینہ آپ نو یاد ہی کوئی نیترے گیت ہے با 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 اچھا حجی صاحب یہ جیڑے سن گیت لکھ دے ہو یہ بیر مندی یہ موسیقی کیا تو زینے تے گال ہندی ہے بھئی میں اس موسیقی دے بیر ہندی ہے ایسا لکھ لے آنا جی کہ گلو کار بلکل آسان ہی ہو جاتی ہے اگر اگر جڑا شائر جڑا ہے او اول در پہلی گلت ہے کہ شائر جڑا ہے وہ ریدم نو جان دے انو سمجھ دے شیری ہوئی نہیں سمجھ دے ریدم نو شیر نہیں تے جڑا شائر جڑا نا موسیقی دے نال پوری واقفیت رکھ دے خاص طور تے ساڑی لوگ موسیقی دے نا جس بندے دا لگاؤے او گیت دے اندر پورا رچاؤ پیدا کر دے اور انہ دا کمالیں ہیں کہ ساڑی لوگ زبان نو سمجھ دیں لوگ ریتن نو سمجھ دیں تے پھر سب تو بٹی گلے ہیں کہ انسانی روئیاں دے بارے بڑی گیری نظر ہیں تو بڑا مشاہد ہے موشید آج نا کلو سان کوئی سنا ہوگی کوئی ایک دو دوڑے میں جناب ایساپ تو پہلے تا فرمیش موری کر لی بیک تے بیک تے ساڑے پال سوڑتے بیٹھے جتے جتے بھی سوڑتے بیٹھے میرا جی بہت مشہور دے رہا ہے فرمیش آئیے تا بھئی بھئی بختہ والے ساویاں ککرا تیرے کدھے گئے لٹکے چھاؤں دے بڑے بختہ والے ساویاں ککرا تیرے کدھے گئے لٹکے چھاؤں دے تیرے ڈھٹڑے سائے دی لو لے کے احمد نیان ملاک کدھے کمار ہے تیرے 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 کمار ہے ساوائے تیرے کمار ہے اچھا تیرے کمار ہے ہیٹ لوکال ہے دن جن دے دویچ رکھے آئے۔ بہترہ ہیٹ لوکال ہے دن جن دے دویچ رکھے آئے۔ کدھی سگنات بوٹا پالے لگیا ہے۔ وہ دی نسل نو بیک لے آئے کیوں اس ہب ہیٹ لوکال ہے دن جن دے دویچ رکھے آئے۔ تے کدھی گوڑی کرد دن شاوک لگے۔ پہلے سوٹی مار لے آئے۔ انہا ماف حیات کدھا لے کی تا پچھتانے نا بتے آئے۔ اللہ جی سجنہ نو اکبری اداس دیئے کہ آواز ریڈیو پاکستان سرگودہ ایف ایم ونو بندی۔ پروگرام میں ترتی سونا تے گل بات کر رہے نے تارک ابو زر، اختر جویت ممتاز عارف۔ تے ساڑھے نا جناب آج سوڑیو تے تشریف لے آئے نے ساڑھا ڈیرہ جڑا ہے نا اے نبی آمد دے نا زیادہ پورانک ہو گیا ہے۔ اور اے نای محمد حیات پٹی صاحب دے رہے کہ صرف ساڑھے زلو دے نا بلکہ پاکستان تے جتھے جتھے ساڑھی لوگ موسیقی تے لوگ شائری او پہنچ رہی ہے۔ حیات پٹی دا نا او پھر نمانے سب جان دینے کے حیات پٹی جڑا ہے او کون ہے؟ ساڑھے اسٹیشن ڈریکٹر ملہ غلام عباس آوان صاحب ساڑھے پروگرام دے پروڈیوسر محمد جمشید قادری صاحب انہیں بطور خاص کہا ہے کہ حیات پٹی صاحب جڑے نے او چونکہ سرگو دے دا فخر نے اس واسطے اس دیرے دے ہوتے انہیں دی آمد جڑی ہے او ساڑھے واسطے بائی سے فخر کرے گی۔ بہت مہربانی چناب بہت مہربانی بہت مہربانی